آج آپ کے لئے لائے ہیں ایک ایسی فلم کی بہت دروچک جانکاری جو جتیندر، ہیمہ مالنی اور دھرمنت کی لب اسٹوری سے جڑی ہے کیا ہے وہ بات جس کی وجہ سے فلم کو سات سال بعد ریلیج کیا گیا تھا بتائیں گے فلم جان ہتیلی پر کے اننون فیٹس میں اس ویڈیو میں دی گئی سے بھی جانکاری انٹرنیٹ آدھارت جانکاری ہے جس کا سو پرتیشت صحیح ہونے کا ہم دعویٰ نہیں کرتے ہیں فلم جان ہتیلی پر ریلیج ہوئی تھی چودہ اگست انیس سو ستیہ سکو اس کا نرمان ویجیہ شری پکچرز کے بینر تلے نرمانتہ سودیش کمار نے کیا تھا اسے ڈائریک کیا تھا رگونات چھالانی نے اس فلم میں مکھی بھومی کا منظر آئے تھے جیتیندر، دھرمندر، ہیمہ مالنی، راج ببر، ریکھا، شکتی کپور، مدن پوری، ایک اہنگل، پنچو کپور، کل بوشن، گھر بندہ اور رنجیت فلم کا سنگیت دیا تھا لکشمی کانت پیارلال کی جوڑی نے گیتوں کو آواز دی تھی لطا منگشکر، کشور کمار، الکا یاگنک، انوک جلوٹا، انوڑا تھا، پوڑوال، سوریش، وادیکر، شبیر کمار اور آشا موسلے نے لکشمی کانت پیارلال کے سنگیت اور اتنے سارے نامی گائیکوں کے ہوتے ہوئے بھی فلم کے گیت سنگیت کو درشکوں کی سرانہ نہیں ملی یعنی کہ فلم کا گیت سنگیت پکش بہت کم جو رہا، کوئی بھی گیت اس وقت لوگ پر نہیں ہو سکا آئیے بات کرتے ہیں فلم سے جڑے اننون فیکٹس کے بعد یہ فلم اس وقت کے بعد شروعی تھی جب جتیندر اور ہیما مالینی کی شادی کو دھرمین نے رکوا دیا تھا اور خود ہیما مالینی سے شادی کرنے کا پریاس کرنے لگے تھے دھرمیندر ہیما مالینی کی شادی سے پہلے یہ فلم شروع ہو چکی تھی لیکن اس کے بننے میں سات سال کا وقت لگا اسی بیچ دو نومبر 1981 کو ہوا ایشاد دیول کا جن اس کے بعد 28 جولائی 1985 کو ہوا اہانہ دیول کا جن یعنی ہیما مالینی اور دھرمیندر کی دونوں بیٹیوں کا جن فلم جان ہتیلی پیکی شوٹنگ کے دوران ہوا تھا سمبوتیا اسی وجہ سے فلم ڈیلے ہوئی ہوگی پرانتو کہا جاتا ہے کہ جتیندر اس بات سے ناراض ہے کہ ہیما مالینی نے دھرمیندر سے شادی کر لی اور اسی لیے وہ فلم کی ڈیٹس نہیں دے رہے تھے اس لیے بھی فلم ڈیلے ہوئی سچائی کیا ہے یہ کہا نہیں جا سکتا پرانتو جتیندر نے اکثر اپنے انٹریوی کے دوران یہ بات کہی کہ انہیں ساؤت کی فلمیں کرنے میں زیادہ دلچسپی اس لیے ہوتی ہے کہ ساؤت کی فلمیں اپنے شیڈیول ٹائم میں پوری ہوتی ہے جبکہ ممبئئی کی فلمیں سمیہ پر پور نہیں ہو پاتی اور فلم جان ہتیلی پہ ممبئئی کے نرماتان ندیشکوں کی فلم تھی بات کی جائے فلم کے نردشک رگونات جھالانی کی تو رگونات جھالانی نے اس سے پہلے جتیندر رینہ رائے کو لے کر فلم بدلتے رشتے کو ڈائریکٹ کیا تھا انیس سو اسی ماہی جتیندر ریکھا کی فلم جل مہن کو بھی رگونات جھالانی ڈائریکٹ کر چکے تھے اس کے علاوہ انیس سو چھانٹھ میں دھرمیندر آشا پارک کو لے کر آئے دن باہر کے اور انیس سو انتر میں اسی جوڑی کے ساتھ آیا ساون جھوم کے جیسی رومانٹک میوزیکل ہٹ فلم رگونات جھالانی یہ منا چکے تھے سنجیو کمار جیہ بھادور کے ساتھ فلم انامکہ بھی رگونات جھالانی کی فلم ہے راج بپر کو فلم میں انصاف کا تراجو ہٹ ہونے کے بعد سائن کیا گیا تھا اسی پرکار کلبوشن کھرمندہ دوارہ امیتہ بچن کی فلم شان میں کیے گئے شاندار ابینے کے بدلت انہیں اس فلم میں سائن کیا گیا شترگن سینہ سنجیو کمار کی فلم بیرہم اور سنجیو کمار جیہ بھادور کی فلم انامکہ کے اچھے نیرزیشن کے لیے بھی رگونات جھالانی کو جانا جاتا ہے لیکن اس کے باوجود ان کی فلم چاند ہتیلی پہ سات سال ڈیلے ہوئی لیکن ریلیج ہو گئی پرانتو جیتیندر سنجیو کمار کی فلم ہیرہ جوارہ جسے رگونات جھالانی نے ہی ڈائریکٹ کیا تھا اتنی ڈیلے ہو گئی کہ اسے ڈبے میں بند کرنی پڑی اور یہ فلم کبھی ریلیج نہیں ہو سکی درشک اس فلم کو نہیں دیکھ سکے فلم ریلیج ہونے کے دو سال پہلے ہی ابھی نیتہ مدن پوری کا نیدھن ہو گیا تھا بعد میں ان کی آواز کو ڈبنگ آرٹس دوارہ ڈب کیا گیا کمائی کے معاملے میں فلم اس سال کی تیسوے نمبر کی فلم بنی فلم نے دو پوئنٹ ساٹھ کروڑ کا ورلڈ وائٹ کلیکشن کیا تھا اور فلم فلاپ رہی تھی بات کی جائے اس سال ریلیج ہونے والی ٹاپ ٹین کمائی کرنے والی فلموں کی تو اس سال دھرمیندر کی فلم حکومت پانچ کروڑ پچاس لاکھ کی کمائی کے ساتھ نمبر ایک پر رہی پانچ کروڑ کی کمائی کے ساتھ نمبر دو پر رہی تھی انیل کپور کی فلم میسٹر انڈیا چار کروڑ پچھتے لاکھ کی کمائی کے ساتھ نمبر تین پر رہی تھی جتیندر کی فلم خودگرش یا دیا آتمایی کے معاملے میں ٹاپ فلم حکومت میسٹر انڈیا خودگرش کی آنون فیکٹس جاننا چاہتے ہیں حکومت، آگھی، آگ، وطن کے رقفالے اور لوہا کمائی کے معاملے میں ٹاپ ٹین موویز میں شامل ہوئی تھی جبکہ جتیندر کی دو فلمیں خودگرج اور اولاد ٹاپ ٹین موویز میں شامل ہوئی تھی جدیہاں دھرمیند جتیندر انیل کپور کی فلمیں دیکھنے کے شوقین ہیں اور ان کی فلموں کے انون فیکٹس جاننا چاہتے ہیں تو پلی لیسٹ دیکھیں جس کا لنک آپ کو اس ویڈیو کے ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا 1987 میں ریلی جوئی فلموں کے لیے 1988 میں فلم فیر آوار سمارو آئیوجیت کیا گیا تھا اس سال انیل کپور مادور دکشت کی سپر فلم تیجاب کو بارہ کٹیگری میں نومنیٹ کیا گیا آمیر خان جوئی چاولہ کی ڈیبیو فلم قیامت سے قیامت کو گیارہ تتھا ریکھا کے کریئر کی سرفششٹ فلموں میں گینی جانے والی فلم خون بھری مانگ کو ساتھ کٹیگری میں نومنیٹ کیا گیا تھا سرفششٹ فلم گھوشیت کیا گیا انیل کپور کو تیجاب میں کیے کہ سرششٹ ابھی نہیں کے لیے سرششٹ ابھی نہیں کے لیے ریکھا کو خون بھری مانگ میدھوری دکشت کو تیجاب جوئی چاولہ کو قیامت سے قیامت کے لیے فلم پھر اوارڈ کیا گیا ہوار دیا گیا ریکھا کو فلم خون بھری مانگ میں کیے گئے شاندار ابھی نہیں کے لیے جورے کiyi پسند آیا و produits ابھی repent خان فروجیت آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو بیل آئیکن کو پریس کر آل پر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ سکے